ملزموں 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 ایک اور ہوا کی بیٹی غیرت کی بھینٹ چڑ گئی کوٹ لکپت میں پسند کی شادی کرنے پر تیس سالہ عزمہ قتل بھائیوں نے کلہاریوں کے وار کر کے موت کے گھاڑ اتار دیا عزمہ کو بچاتے ہوئے چونتیس سالہ سوٹن نورین زخمی جنرل ہسپتال منتقل پولیس نے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا شالم چوک میں تیز افتار ٹرک نے سات سالہ بچہ کچل دیا حادثے میں چودہ سالہ عبراہیم زخمی ہسپتال منتقل احسان اور عبراہیم گھر سے کھانا لینے گئے تھے بچے کی حلاقت پر شہری سراپا احتجاج پولیس نے ٹرک ٹرائور گرفتار کر لیا مال روڈ پر بڑے شو سٹور کے مالک پر فارنگ فاروق حسین گولی لگنے سے زخمی گنگارام ہسپتال منتقل نامعلوم حملہ آور فرار واقعے کے بعد تاجروں میں تشویش پتنگوازی کا خونی کھیل جاری فیکٹری ایریا میں گلے میں دور پھرنے سے اٹھانہ سالہ عمر شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کیا ہسپیکنٹ کا پتنگ بازی کے واقعے کا نوٹس پتنگ فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم کوٹ لکپت میں بھی دور پھرنے سے اٹھانہ سالہ مدد حسین زخمی مریم نواز کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے سے زائد ملاقات نواز شریف کا گھردوں کا مرز مزید شدت اختیار کر گیا مریم نواز کی گفتگو کارکنوں کی بڑی تعداد جیل کے باہر پہنچی رکابٹیں توڑ کر مرکزی گیٹ سے جیل کے اندر جانے کی کوشش ٹرین کو بھی روک دیا مریم نواز نے کارکنوں کو ٹریک سے پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی میاں صاحب کی ٹیسٹ ریپورٹ نارمل ہے ترجمان وزیراعلا پنجاب کا ٹویٹ اہبازگل کے مطابق جنہ اسپتال کے سینئر یورالوجس ڈاکٹر نوید اقبال نے نواز شریف کا جیل میں موائنہ کیا تحریری ریپورٹ میں سابق وزیراعظم کو پانی زیادہ پینے کا مشورہ مزید بولے مریم نواز دو روز تک والد کی بیماری پر پروپاگنڈا کرتی رہی عوام کو گمراہ کرنا بند کر دیں پاکستان کے لیے کل بھی جدو جہد کی آج بھی کر رہے ہیں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ایم این اے پرویز ملک نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا جھوٹے مقدمات کے ذریعے پابندے سلاسل کر دیا گیا خاجہ عمران نظیر اور دیگر کا نصیر آباد آفس میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب سابق حکومتوں نے ملک کو لوٹا آزادی کا مقصد ملک و قوم کی حقیقی معینوں میں خدمت کرنا ہے اے راکٹر یاسمین راشد کا سنت نگر میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب چیئرین پی ایچ اے آسر گلانی تارک سنہ باجوا اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی سب نے ملکر کیک کاٹا یونیورسٹی اف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی یوم پاکستان کی پروکار تقریب لیڈ سکول ڈی ایچ اے کیمپس میں یوم پاکستان پر تقریب بچوں نے ملی نقمے پیش کیے وحگا بارڈر پر وحدت اور حب الوطنی کا شاندار مزاہرہ وحگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب رینجز کے شیر دل جوانوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن کے عسان خطہ فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھی ملی نقموں سے روب اور دبدبہ تاری بچے اور بھرے سب ہی جذبہ حب الوطنی سے سرشار فریڈ کے بعد فوجی بینڈ کی رنگا رنگ پرفارمس بینڈ نے سریلی دھنے بکھیر کر حاضرین کے دل جیتی ہے گنے گھومانے کا خوبصورت مزاہرہ موسیقی 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 رنجز کی وردی میں ننے فوجیوں کی دبنگ اینٹری ٹیکھے انداز روایتی جوش اور وطن پر ہر دم مربٹنے کا عزم تقریب میں موجود چورکہ نے خوب داد دی خواتین اہلکاروں کی بھی شاندار پریڈ موسیقی موسیقی ملک کے لیے شاندار خدمات سر انجام دینے کا اطراف یوم پاکستان پر گورنہ ہاؤس میں پروکار تقریب مختلف شعبوں میں نمائیہ کارکردگی دکھانے پر نامور شخصیات کو سیول ایوارڈ سے نوازا کیا بابرہ شریف افتخار تھاکر امان اللہ خان بشیر احمد محمد انامبر ڈاکٹر شہباز عالم ڈاکٹر مزر اقبال کے لیے سیول اعزازات خاجہ مسود اختر اور ناصر عدیب کو بھی گورنر نے سیول اعزازات سے نوازا موسیقی موسیقی امن کا نام پاکستان یوم پاکستان پر لاہور میں رن فار پیس میراثن ریس مرد اور خواتین اور بزرگ افراد کی دس کلومیٹر ریس میں شرکت مردوں میں نوشیروان عاشق خواتین میں راویہ عاشق جبکہ سینئر سٹیزن میں خالد اقرام ملک نے میدان مار لیا لارڈ میر ڈپٹی کمیشنر اور صاحبے کرکٹر محمد مشتاک نے ریس کا نظارہ کیا موسیقی یوم پاکستان مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ائر کمیڈو رزبان ملک اور سید سواحد حسن کی مزار پر حاضری پھول رکھے واتے خانی کی پاک فضائیہ اور رینجز کے چاکو چوبن دستے نے مفقر پاکستان کو سلامی پیش کی فضائیہ کے دستے نے رینجز سے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے جیوے جیوے پاکستان دل دل پاکستان یوم پاکستان پر شہر بھر میں تقریبات وطن سے محبت کا اظہار کریٹر اقبال پارک میں یوم پاکستان کی مناسبت سے شاندار تقریب مختلف سکولوں کے طلبہ کے درمیان ملی نقموں کا مقابلہ طلبہ نے شرقہ کا خوب لہو گرمایا جیل روڈ تا مال روڈ پر سجاوٹ پاکستانی ثقافت نمائیاں کرتے فلورٹس لوگوں کی توجہ کا مرکز اہم عمارتیں بھی جگمک جگمک کرتی رہی یوم پاکستان پر الہمرا کلچرل کمپلیکس میں رنگا رنگ تقریب فنکاروں کی شاندار پرفارمس یوم پاکستان پر فنکاروں کے خدمات کو بھی خراج تحسین پیش فلیڈیز ہوتل میں تقریب فنکاروں کو ایوارڈ سے نوازا گیا اپنے دیس کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے تحریک انصاف یوت کانسل کی دھرم پورا سے یوم پاکستان ریلی کنال روڈ پر پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے ریلی کا استقبال شرکہ کا دنیا کا سب سے بڑا پرچم بنانے کا دعویٰ چار سو میٹر لمبور بیس پر چوڑا قومی پرچم گورنہ ہاؤس میں لہرا دیا پرچم کی تیاری میں تین مالکیں عمران خان نے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگایا ہم سائے و مالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں گورنر پنجاب چوہدری سرور کی گفتگو کیم جیل میں بھی یوم پاکستان کی تقریب صوبائی وزیر میاں سنم اقبال آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ اور دیگر کی شرکت پرچم کو شائع کی گئی جیل میں ملی نغموں اور پاکستان زنداباد کے نعروں کی گونج قیدیوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی زندہ دلانے لاہور کا انوکھا انداز نوجوانوں نے ہیوی بائیک پر شہر بھر کا چکر لگایا ڈیفینس سے شروع ہونے والی بائیک ریلی شاہی قلعہ پہنچ کر اختتام پذیر ادھاکار معمرانہ کی بھی شرکت مغل پرا سے آزادی چوک تک ام ریلی دوستوں سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا اور باقوں کے شہر میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی ہوگی مطلعہ آج اس بھی عبر آلود رہے گا میک میں موسمیات کی پیش گوئی درجہ رہیت ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کا امکان ہے